السلام علیکم دوستو میں ہزاین بزدار ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل بی بی سیٹ اپ آفیشل میں تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بیمار پرندوں کی نشانیاں بتاؤں گا یعنی کہ آپ کو کس طرح پتہ چلے گا کہ ایک پرندہ بیمار ہے کافی سارے نئے شوقین بھائی ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا ان کو پہچان نہیں ہوتی کہ کون سا پرندہ بیمار ہے اور کون سا پرندہ ایکٹیو ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بیمار پرندوں کی نشانیاں بتاؤں گا اور اس سے پہلے میں آپ کو چند ایک بیماریاں ایسی بھی بتاؤں گا جو نارملی برڈز میں آتی ہیں لیکن وہ کافی زیادہ نقصان کرتی ہیں جس کی وجہ سے کافی سارے بھائیوں کے پرندے مر جاتے ہیں ان کو کافی زیادہ لوس آ جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بیماریاں بھی بتاؤں گا چند ایک بیماریاں ہیں زیادہ نہیں ہیں ایک دو بیماریاں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا اگر آپ میرے چینل بی بی سیٹ اپ آفیشل پر نئے ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ مزید آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تو شروع کرتے ہیں آج کی انفرمیٹیو ویڈیو دوستو سب سے پہلے ہم بیماریوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں دوستو پرندوں میں ایک سے دو بیماریاں ایسی ہیں جو نورملی آتی ہیں برڈز میں اور بظاہر وہ چھوٹی سی بیماری لگتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بلکل چھوٹی سی بیماری ہے اس سے پرندوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن وہ چھوٹی سی بیماری کافی زیادہ نقصان کرتی ہے پرندوں کا اور کافی زیادہ پرندے اس سے ایکسپائر ہوتے ہیں دوستو نمبر ون پر جو پرندوں میں بیماری آتی ہے وہ ہوتے ہیں ڈائریا یعنی کہ موشن جس بھی پرندے کو موشن لگ جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ موشن چھوٹی سی بیماری ہے کیونکہ انسانوں پر اس بیماری کا زیادہ اثر نہیں ہوتا اگر کسی انسان کو موشن لگ جاتے ہیں تو ایک عدی گولی کھانے سے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر جو پرندے تھوڑے سے نازک ہوتے ہیں چھوٹی سی جان ہوتے ہیں بیچارے ان کو چھوٹی سی بیماری بھی کافی زیادہ اثر کرتی ہے جس کی وجہ سے جب موشن لگتے ہیں اگر آپ اس کا خیال نہیں کریں گے آپ اپنے پرندوں پر دھیان نہیں دیں گے تو آپ کا پرندہ جو ہے ایکسپائر ہو سکتا ہے اور آپ کا جو ہے نقصان ہو سکتا ہے تو موشن کے خیال لکھنے کے لیے آپ کو جو ہے پرندوں کی جو بیٹ ہوتی ہے اس پر جو ہے نظر رکھنی ہوگی کہ پرندے جو ہے کس طرح کی بیٹ کر رہے ہیں یعنی کہ اگر پرندے کی بیٹ وائٹ کلر میں آ رہی ہے یعنی کہ اس کا رنگ سفید ہے تو یہ جو ہے پرندے کی بیماری کی علامت ہے اور آپ نے جو ہے خیال کرنا ہے اس کا جو ہے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دینا ہے نمبر دو پر جو پرندوں میں بیماری آتی ہے نورملی دوستو وہ ہے بخار بخار کو بھی ہم جو ہے ہلکی بلکی بیماری سمجھ لیتے ہیں کیونکہ انسان پر جو ہے بخار کا زیادہ اثر نہیں پڑتا لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسانوں پر بھی کافی زیادہ اثر ہوتا ہے بخار کا تو پرندوں میں تو پرندے آپ چھوٹی سی جان ہے تو ان پر جو ہے بخار کا کافی زیادہ اثر پڑتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے پرندے کافی زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں اور اگر ہم ان کی جو ہے کیئر نہیں کریں گے ان کو جو ہے میڈیسنز پروائیڈ نہیں کریں گے تو یہ سست ہوتے جائیں گے دن با دن جو ہے کمزور ہوتے جائیں گے اور آخر میں جو ہے جا کر یہ مر جائیں گے تو آپ نے جو ہے یہ دو بیماریاں جو ہے ان سے آپ نے اپنے پرندوں کو بچانا ہے خیال کرنا ہے اگر آپ جو ہے ٹائم پر انٹی بیوٹک دیں گے اپنے پرندوں کو انٹی بیوٹک پروائیڈ کریں گے یعنی کہ ایک مہینے میں ایک بار بھی اگر آپ اپنے پرندوں کو انٹی بیوٹک دیتے ہیں احتیاطی طور پر تو آپ کے پرندوں میں چھوٹی موٹی بیماریاں نہیں آئیں گی ہمارے لئے تو چھوٹی موٹی بیماریاں ہیں لیکن پرندوں میں کافی بڑی بیماریاں ہیں پرندوں میں ایسی کوئی بیماری نہیں آتی یعنی جس طرح انسانوں میں آتی ہیں کہ کافی بڑی بڑی بیماریاں ہوتی ہیں انسانوں میں پرندوں میں وہ بڑی بیماریاں نہیں ہوتی ان کو چھوٹی سی چھوٹی بیماری لگتی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے پرندے جو ہے سست پڑتے جاتے ہیں کمزور ہوتے جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے پرندے مر جاتے ہیں تو آپ جو ہے کوشش کیا کریں کہ ایک مہینے میں ایک بار جو ہے آپ اپنے پرندوں کو انٹی بیوٹک لازمی پروائیڈ کیا کریں تاکہ آپ کے پرندوں کو اگر بخار ہو تو وہ بھی ان کا جو ہے دور ہو جائے اور موشن وغیرہ ہیں اندر کوئی جو ہے بیماری پیدا ہو رہی ہے تو وہ بیماری بھی ختم ہو جائے تو آپ نے مہینے میں ایک بار لازمی انٹی بیوٹک اپنے پرندوں کو پروائیڈ کرنا ہے دوستو اس کے بعد میں آپ کو اب بتانے جا رہا ہوں کہ بیمار پرندے کی نشانی کیا ہوتی ہے کس طرح سے آپ پہچان پائیں گے کہ ایک پرندہ بیمار ہے دوستو جو پرندہ بیمار ہوتا ہے اس کی سیپ نکالاتی ہے سیپ سے مراد یہ ہے کہ ان کی سینے کی ہڈی ہوتی ہے چسٹ کی ہڈی اس کے ساتھ جو گوشت ہوتا ہے اس کے آس پاس جو گوشت ہوتا ہے وہ گوشت سوک جاتا ہے بلکل پرندہ کمزور ہو جاتا ہے تو یہ پرندے کی بیماری کے علامت ہے اگر کوئی پرندہ کمزور ہے تو وہ پرندہ بیمار ہے تو آپ نے وہ پرندہ پرچیز نہیں کرنا اگر آپ کے پاس کوئی ایسا پرندہ ہے جس کی سیپ نکالی ہوئی ہے اس کی چھاتی کی ہڈی باہر آئی ہوئی ہے تو آپ نے اگر آپ خرید رہے ہیں تو آپ نے وہ پرندہ نہیں خریدنا اگر آپ کے گھر پہ ہے تو آپ نے اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دینا ہے نمبر دو پر دوستو جو نشانی ہوتی ہے پرندوں میں بیمار ہونے کی دوستو وہ ہوتی ہے پرندے جو ہے سست ہو کر بیٹھتے ہیں اور ہر وقت سست ہو کر بیٹھتے ہیں کافی سارے بھائیے سوچتے ہیں کہ جو پرندہ تھوڑا سا آرام کرنے کے لئے سست ہو کر بیٹھتا ہے تو کافی بھائیے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ پرندہ بیمار ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا پرندوں کو بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ پرندے آرام کرتے ہیں وہ سست ہو کر بیٹھتے ہیں لیکن جو پرندہ سارا دن ہر وقت سست ہو کر بیٹھے رہے اپنے جسم کے پر پھلا کر بیٹھے تو وہ پرندہ بیمار ہوتا ہے اور یہ کافی بڑی نشانی ہے پرندوں کے بیمار ہونے کی تو آپ نے خیال کرنا ہے اگر آپ کا پرندہ سست ہو کر بیٹھا ہے یا آپ پرچیز کرنے گئے ہوئے ہیں تو پرندہ سست ہو کر بیٹھا ہے تو آپ اس کو دیکھ لیں تھوڑی دیر یعنی کہ آپ بیٹھ جائیں انظار کر لیں کہ پرندہ دیکھیں آپ ایکٹیو ہوتا ہے یا نہیں اگر وہ آپ جتنی دیر بھی بیٹھیں اور وہ آپ کے سامنے سست ہی بیٹھا رہے تو وہ پرندہ بیمار ہوتا ہے تو آپ نے اس طرح کا پرندہ پرچیز نہیں کرنا اگر آپ کے گھر میں اس طرح کا پرندہ ہے تو آپ اس کو انٹی بیوٹک پروائیڈ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک لازمی بات بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ انٹی بیوٹک پروائیڈ کر رہے ہیں تو آپ نے اس کی ڈوز بلکل برابر دینی ہے ایسا نہ ہو کہ آپ زیادہ ڈوز پروائیڈ کر دیں کسی بھی چیز کا زیادہ استعمال نقصان دے ہوتا ہے بے شک وہ چیز صحت کے لیے اچھی ہو یعنی کہ اگر آپ بادام بھی زیادہ مقدار میں کھائیں گے تو اس کا بھی آپ کے جسم پر اثر پڑے گا اور وہ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں تو آپ نے جب بھی پرندوں کو کوئی میڈیسن یا کوئی دوائی انٹی بیوٹک کیلچم مغیرہ پروائیڈ کرنا ہے تو آپ نے اس کے مقدار بلکل برابر رکھنی ہے اس کو زیادہ نہ ہونے دیں بے شک کم ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں زیادہ ہونے سے پرندے کی صحت مزید بگڑے گی اور آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائے گا پرندہ اس کے بعد پرندہ پھر مر جائے گا تو آپ نے اس چیز کا لازمی خیال کرنا ہے تو امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ بیمار پرندے کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں اور کون سی جو نارملی بیماریاں آتی ہیں تو امید ہے آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی بات سمجھ آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کا ایکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ مزید آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ